اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی اوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جناب آج ہم جا رہے ہیں اپنے سٹی کے مین بزار میں ہمارے ہاں رات کو آئے تھے مہمان سپین سے مہمان آئے ہیں تو یہاں تین چار دن سے بارشی ہو رہی تھی اور موسم قدرے تھنڈا تھا تو وہاں تو سپین میں ہوتی ہے گرمی تو انہیں آکے یہاں پر لگی ہے تھنڈ تھوڑی سی تھنڈ محسوس ہوئی ہے تو بچیاں تھی ساتھ میں چھوٹی تو ان کی ماما کا کہنا تھا کہ میں تھوڑے سے پہلے وام کپڑے ان کے لیے دیکھ لوں اور پھر ہم مزید کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے تو اس کے لیے ہم آئے ہیں اپنے مارکیٹ میں اپنے سٹی کا جو ڈاؤن ٹاؤن کا جو ایڈیا وہاں پر شاپنگ کرنے کے لیے اور پہلے ہم تھوڑا سا اپنا سٹی کا ٹور کریں گے اراو سٹی کا اپنے مہمانوں کو بھی اس کا ٹور کرائیں گے اور آپ کو بھی کراؤں گے اور اس کے بعد پھر ہم کریں گے شاپنگ تو اس وقت اب ہم مارکیٹ میں پہنچ چکے ہیں تو پہلے یہاں سے پھرتے پھراتے اب ہم یہ اپنے سٹی میں آئے ہیں تو اراو سٹی جو ہے ایک چھوٹا سا شہر ہے اور کافی امپورٹنٹ شہر ہے سورجنلینڈ کا یہ تقریبا زیورک سے زیورک سے تقریبا یہ ویسٹ میں ایک آدھے پنتالیس منٹ یا ایک گھنٹے کی ڈرائیف پہ ہے اور جو بین سٹی ہے اس کا کیپٹل ہے بین سٹی وہ وہاں سے یہ اس کے نورتھ ہیسٹ میں ہے وہاں سے بھی تقریبا ایک گھنٹے کی ڈرائیف پہ ہے تو جو کہ جنیوہ شہر یہاں کا باقی جو دنیا ہے اس کو جنیوہ شہر کا زیادہ پتہ ہے جو کہ عمومن لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید جنیوہ ہی سورجنلینڈ کا کیپٹل ہے جنیوہ کیپٹل نہیں ہے بلکہ کیپٹل جو ہے وہ بین سٹی ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بین سٹی جب بلکل سورجنلینڈ کے سینٹر میں ہے اور یہ آراؤ سٹی جو وہاں سے ایک گھنٹے کی ڈرائیف پہ ہے تو یہ بھی چھوٹا سا شہر ہے بہت بڑا نہیں ہے ڈیسٹرک لیول کا شہر ہے اور تقریباً اس کی پاپولیشن جو ہے وہ تقریباً بائس ہزار اس کی پاپولیشن ہے موسیقی 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 ہیں اور کچھ ٹرینیں بینہ رکے بھی یہاں سے چلتی ہیں جو کہ بہت لمبے روڈ پہ جانے والی ہوتی ہیں اور تھوڑی ہائی سپیر جو ٹرینز ہوتی ہیں نا وہ بینہ رکے بھی یہاں سے گزرتی ہیں تو کافی اچھا ان کا سسٹم ہے ٹرینوں کا بھی ہر آدھے گھنٹے کے بعد زیوریخ کی طرف بھی اور زیوریخ کے راستے میں جو سب ایریاز آتے ہیں وہ سب وہ کور کرتی ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی اس طرح ساتھ میں اولٹرن سیٹی ہے وہاں تک بھی جلتی ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا اب بہت لوگ ایزیلی ٹرین وغیرہ سے بھی سفر کرنا پسند کرتے ہیں اور آفیسز وغیرہ میں لوگ ٹرین وغیرہ سے بھی جاتے ہیں تو یہاں نیچے ہی ساتھ میں ایک سٹور بناوا ہے کوپ کے نام سے ایک گروسری سٹور ہے تو ضرورت کی ہر چیز تقریباً مل جاتی ہے تو بس چلتے چلتے بچوں کو پھر بھوک رنس آیا تو بچوں کا دل تھا کہ اب یہاں سے کچھ شاپنگ کر لے وہ کہہ رہے تھے ہم نے کیک کھانے ہے تو وہ اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہم کچھ کیک وغیرہ لے کے دیں تو ایسا ہی بس چھوٹی مٹی چیزیں ان کو لے کر دیں اور تو یہاں جو ریلوے سٹیشن کا جو ایریا نا وہ تقریباً رات کے دس بجے تک کھلا رہتا ہے باقی جو شہر کی مارکٹیں ہیں وہ تقریباً ساڑھے چھے سات بجے باندھ ہو جاتی ہیں سوائے جمعہ رات کے جو جمعہ رات کا دن ہے وہاں وہ اس دن آٹھ بجے تک مارکٹیں اوپن ہوتی ہیں اور دوسرے دنوں میں صرف ساڑھے چھے اور سات بجے تک مارکٹیں کھلتی ہیں اور یہ جو اگر کسی کو کوئی لیٹ نائٹ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ پھر ریلوے سٹیشن سے آ کر خریدتا ہے چکے ہیں سی اینڈ اے میں اور اب ہم یہاں سے ہلکی پلکی سے شاپنگ کریں گے تو سی اینڈ اے جو ہے نا وہ بچوں کے اور بڑوں کے تقریباً سبھی کے ان کے پاس سبھی ورائٹی ہوتی ہے اور یہ بڑے اچھے ان کے کپڑے بڑی مناسب قیمت پر ہوتے ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں تو چونے جو میرے یہاں کے ویورز جو دیکھنے والے ہیں ان کو پتا چل جائے گا کہ سی اینڈ اے میں اس وقت کونسی نئی چیزیں آئی ہیں کونسی نئی کیا کیا ورائٹی ہے تو وہ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کسی کو کچھ چاہیے تو وہ وہاں سے جا کے شاپنگ بھی کر کے لے لے کے آ سکتا ہے تو ہم لوگ جا رہے تھے کوئی ہلکی پلکی سے جیکٹس مل جائیں یہاں یہاں تو بہت زیادہ وہ تھوڑی ہیوی تھی اور یہاں بالکل ہی لائٹ ویٹ تھی جو کہ صرف بارش کے کام آ سکتی ہیں ہلکی پلکی سے وام جیکٹس ہمیں نہیں ملی وہ صرف اپر ٹائپ ہی تھوڑے جو تھے وہ ہی ملے تھے تو پھر ہم نے وہ ہی خرید دے ہیں تو چلیں آپ کو دکھاؤں گی میں ابھی جو شاپنگ ہم نے ساری کی تھی ابھی تو بس ابھی بس اب ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ میں ویڈیو بنا رہی ہوں موسیقی 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 تو چلیں جی اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو جو ہم نے شاپک کیا بچوں کے لئے وہ آپ کو میں ابھی دکھا رہی ہوں تو چلیں جی میرا آج کا ولوگ یہیں تک تھا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ملوں گی آپ سے پھر کسی نئی ویڈیو میں اور مجھے اس وقت تک دیجئے گا اجازت اللہ حافظ موسیقی